نمسکار دوستو ہندی نیو جفیرت میں آپ کا سواگت ہے دوستو اگر راجنیتی کی بات کر رہے تو اس وقت حریانہ میں جو اسیمبلی چناؤں ہونے والے ہیں پانس تاریخ کو اس کی ووٹنگ ہے اور آٹھ تاریخ کو اس کا ریجلٹ آنا ہے اس سے جڑی ہوئی بڑی ہی دلچسپ خبر آ رہی ہے جو کہیں نہ کہیں بھارتی انتہ پارٹی کے لیے راحت بھری خبر ہے اور انڈیا گڑھوندند کے لیے ایک مسئیبت کی چیز ہے دراصل بات ایسی ہے دوستو کہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا ہر جانہ میں گڑھوندند ہونے والا تھا جو کہ اب فیل ہو چکا ہے اب وہ گڑھوندند نہیں ہونے والا ہے اور دونوں ہی پارٹیوں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ اکیلے ہی چناؤں میں جائیں گے دونوں ہی لوگ اپنے نبے نبے کینڈیڈیٹ اتاریں گے اور چناؤں کو لڑائیں گے تو دوستو اس سے سیدھا سیدھا فائدہ بھارتی انتہ پارٹی کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے جو ہو جائے گا بھارتی انتہ پارٹی کو فائدہ اب دوستو بات یہ ہے کہ آخر یہ بات فسی کہاں گڑھوندند آخر ہو کیوں نہیں پایا گڑھوندند کے لیے جب اتنی کوشی سے ہو رہی تھی راہول گاندی نے بھی بات بولی کہ گڑھوندند ہونا چاہیے پھر بھی گڑھوندند نہیں ہو پایا تو دوستو دوسر کیا ہے کہ کانگریس آم آدمی پارٹی کو تین سیٹے دینا چاہیتی تھی میکسیمم لیکن وہیں اگر آم آدمی پارٹی کی بات کر رہے تھا وہ کانگریس سے کم سے کم دس سیٹے مانگ رہی تھی جس میں کی ایک کلائت کی سیٹ مانگ رہی تھی اور ایک سیٹ وہ مانگ رہی تھی کرشتر ریجن کی یہ سیٹ وہ مانگ رہی تھی لیکن دونوں لوگوں میں بات بنی رہی اور یہ فائنلی ڈیسائیڈ ہوا کہ اب ہم ایکلا چلو مطلب اکیلے ہی چناؤں لڑائیں گے ہم ساتھ میں نہیں لڑپائیں گے تو دونوں پارٹیاں آلہ ہو گئیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ کانگریس اب تک اپنی دو لسٹ جاری کر چکی ہے دو لسٹوں میں 41 41 لوگوں کے نام ہیں کینڈیڈیٹس جو ہیں اب 41 لوگوں کے نام آ چکے اور بات ہوئی نہیں اور 49 لوگ یعنی 49 لوگوں کی لسٹ ابھی آنی باقی ہے اب وہیں جب یہ بات فیل ہو گئی تو عام آدمی پارٹی نے بھی اپنی 20 کینڈیڈیٹ کی لسٹ جاری کر دی اور اپنے بیٹس کینڈیڈیٹوں کو میدان میں اتار دیا دوستو اب یہ سمجھ لیے آج صبح یعنی کی سموار کو صبح جو ہریانہ کے ادھیکش ہیں عام آدمی پارٹی کے سوسیل گپتہ یہ میڈیا میں آکے بول رہے تھے کہ ہم سام تک کانگریس کا انتجار کریں گے اگر ہماری چیزوں ہماری باتوں کو دھیان میں رکھا گیا اور گڑ بندن ہو گیا تب تو ٹھیک ہے ادھا وائز ہم سام کو اپنی پوری 90 کے 90 کینڈیڈیٹ کی لسٹ سامنے کر دیں گے اور پورے ہریانہ میں سبھی سیٹوں پہ چناؤ کو لڑیں گے یہ انہوں نے کہا تھا تو پورے 90 سیٹوں پہ تو ابھی انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں دی ہیں ہا لیکن بیس کینڈیڈیٹوں کے نام ڈیکلیئر کر دی ہیں بیس کینڈیڈیٹ اب ان کے سامنے آ گئے ہیں اب باقی کے اب ستر وہ کب دیتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا دوستو یہ سمجھ لیے کہ یہ بجھے ترترا کی راج نہیں تھی ہے یہ لوگ جنتا کو بے گو سمجھتے ہیں یہ کسی راج میں گڑ بندن کے ساتھ لڑیں گے اب سوچی اب ان کا گڑ بندن نہیں ہوا اب یہ جب چناؤں میں بھاسڑ دیں گے ان کے نیتا تو یہ سب ایک دوسری کے پارٹیوں کو گلت ٹھہر آئیں گے کہ یہ چور ہیں یہ کرپٹ ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں اس طرح کی باتیں کریں گے یہ اگر ابھی بھی گڑ بندن ہو جائے تو یہ ایک دوسری کو اچھا بتائیں گے کہ ان سے تو بڑا کوئی اچھا نیتا ہی نہیں ہے مان لوگ کہ یہ سب سے اچھے نیتا یہ ہی ہے اس طرح کی باتیں ہوں گی یہ جنتا کو بلکل مورک سمجھتے ہیں پنجاب میں جب الیکسن ہوگا تو وہاں الگ الگ لڑائیں گے لوگ سبہ کا الیکسن ہوگا تو وہاں پہ سب ایک ساتھ مل کا چناؤ لڑائیں گے گجرات میں چناؤ ہوگا تو وہ الگ طریقے سے لڑا جائے گا ہریانہ میں چناؤ ہوگا تو وہ الگ طریقے سے لڑا جائے گا امید کریں گے کہ وہ پہلے گڑ بندن میں آئے اور پھر جب گڑ بندن نہیں ہو پائے گا تب الگ الگ ہو جائیں گے ویسے ہی اگر کانگریس پارٹی کا دیکھیں کانگریس پارٹی بھی لوگ سبا چناؤں میں سب کے ساتھ لڑ رہی تھی وہ چناؤں اور وہاں تک کی جب بیدھان سبا کو چناؤں ہوا تھا مدی پدیش میں تو سماجبادی پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں دی گئی تھی مطلب گڑ بندہ نہیں تھا دونوں الگ الگ چناؤں لڑ رہی تے اور ایک دوسرے کو کوس رہے تھے خوب الٹا سیدھا کہہ رہے تھے گلت طریقے سے ایک اوپر ایک الجان لگائے جا رہے تھے لیکن وہاں لوگ سبا جب چناؤں ہوا تھا دونوں ساتھ میں چناؤں لڑنے لگے اور دونوں ہی چناؤں میں کوئی بہت زیادہ دنوں کو فرق نہیں تھا اب یہ سمجھ لیے کہ یہ جنتہ کو مورک سمجھتے ہیں اور جنتہ بہت سمارڈ ہوتی ہے جنتہ بھی جان جاتے کہ کس کو کب کیا بورٹ دینا ہے کیا نہیں دینا ہے اکھلے سیدھو کو پیدل کر دیا تھا کوئی سیٹ نہیں دی تھی مدی پیدیش میں وہیں لوگ سبا کی اگر بات کریں تو اکھلے سیدھو کو جھولی میں بھر بھر گر بورٹ دیئے اور سینتیس سیٹے وہ جیت کر آئے اور وہ آج تک کے اتحاس میں سب سے ادھا سیٹ لانے والے سپائی نیتہ بن گئے تو یہ ایک اچیومنٹ اکھلے سیدھو کے لیے اب دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کے ساتھ جب یہ چناؤں میں جان نہیں رہے ہیں ہریانہ میں تو اب یہاں پر کیسا کیا ہوتا ہے اب یہ کتنا بورٹ کاٹ پاتے ہیں کانگریس کا کانگریس کا کاٹتے ہیں یا بھارتی انتہ پارٹی کا کاٹتے ہیں یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی بھارتی انتہ پارٹی کا کاٹا تو کانگریس کا پھر بھی کام بن جائے گا لیکن اگر کانگریس کا بورٹ کاٹ دیا بھارتی انتہ پارٹی کے لئے بہت رہت بڑی قبر ہو جائے گی بھارتی انتہ پارٹی اکیلے اپنا کام کر لے گی جو اسے کرنا ہے حالانکہ جو ابھی ریپورٹس دکھ رہی ہیں میڈیا کی اور دوسرے سورس جو جا رہی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے لئے یہ رہا آسان نہیں ہونے والی ہے یہ بڑا مسکل ہوگا اس کا کئی کاران ہے دس سال ایک کاران تو یہ بھی ہے کہ پچھلے دس سالوں سے ہریانہ میں بھارتی انتہ پارٹی کے سرکار ہے تو انٹی ان کا منسی ہے یہ ایک سب سے بڑا کارانہ دوسری چیز ان کے ابھی تک کوئی نیتہ انہوں نے سٹینڈ ہی نہیں کر پائی ہے جو لگے کہ نہیں یہ نیتہ ہے ان کا انہوں نے راجے سے ہٹایا اور ان کو کینڈر کی راجنیتی میں لے آیا کینڈر میں لوگ سباگو چوناؤں لڑوا ہے جتوا دیا تو اب ان کا راجے سے راج کی چوناؤں میں کچھ مہتپون بھونکا ہے ہی نہیں تو اب کوئی نیتہ نہیں ہے جو یہ سامنے لا کے رکھ سکیں بھارتی انتہ پارٹی والے وہیں اگر کانگریس کی بات کریں حالانکہ انہوں نے ابھی سی ایم کینڈیڈیٹ کے لئے کوئی چہرہ کھڑا نہیں کیا اپنا کوئی پروجیکٹ نہیں کیا اب وہاں بھی کئی دعویدار ہم دیکھنا ہوگا کہ وہ وہاں کیا ہوتا لیکن ابھی کانگریس بہت حسیاری کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے اس نے کوئی بھی چہرہ نہیں دیا جبکہ وہاں بھوپیندر ہودہ ایک ہیں چہرہ کماری سہل جا دوسرا چہرہ ہے رہنڈیف سرجے والا تیسرا چہرہ ہے تو وہاں پہ چہروں کی کمی نہیں ہے بھوپیندر ہودہ تو مخبنطری رہے ہیں لمبے سمیں تک بھوپیندر ہودہ بہت چرچت نام ہے تو یہ جو ہے کانگریس اپنا سی ایم کینڈیڈیٹ نیگوزٹ کر رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کے پاس تو ابھی اپسن ہی نہیں ہے جو ان کا ہے وہی بندہ رہنے والا ہے اگلا سی ایم بھی ان کو لڑوہ بھی دیا لڑوہ ویدان سب سے چھناؤں لڑیں گے وہ بہت ہی کٹھن سیٹ ہے وہاں پہ ہار چکے ہیں بھارتی انتہ پارٹی والے اب ان کو وہاں سے چھناؤں لڑنے کے لیے دیا گیا ان کو بھی دکھانا ہوگا کہ وہ مخبنطری تو بنے ہوئے ہیں کیا وہ اپنی کچھ پاپلیٹی بڑھا پائیں کی نہیں بڑھا پائیں کچھ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے جنتہ اب اس پہ محل لگائے گی کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے اب یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ کیا چیز ہے بھارتی انتہ پارٹی نے کچھ حد تک جاپس دی ہیں گورنمنٹ جاپس تو اس کا ہو سکتا ہے کہ جو گاؤں ہے وہاں پر بھارتی انتہ پارٹوں کو تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے لیکن وہیں اگر دوسری چیز دیکھیں تو ایک نیریٹیو یہ بھی بنایا گیا ہے کہ کسان آندولن جو تھا اس میں بھاری نقصان ہوا ہے ہریانہ کو ہریانہ کی سب سے بسستہ یہی ہے کہ وہ دو چیزوں میں آگئے ایک کھیلوں میں کھیلوں میں بھی اگر بات کریں تو میلی وہ ریسلنگ میں آگئے دوسری چیز یہاں پہ کھیتی کسانی کھو ہوتی ہے ان دو چیزوں میں ہریانہ بہت آگئے تو کھیتی کسانی سے ریلیٹڈ اگر دیکھا تو کسان آندولن ہوا تھا اس میں بھائنکہ روپ سے بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف تھے لوگ اب بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف کسان ہو گیا یہ ایک نیریٹیو سیٹ کیا گیا دوسری چیز کھیلوں کی بات کریں تو اس میں جو ریسلر ہیں ساکشی ملک ویریش فوگار بزرنگ پونیا اس طرح کے جو بھی کھلا لیاں انہوں نے بھارتی انتہ پارٹی کے سانسد کے اوپر الجام لگایا تھا کہ انہوں نے سوشل کیا ہے اور اس کے لیے جب آندولن کرنے بیٹھ گئے پہلوان تو بھارتی انتہ پارٹی اس کو صحیح سے مینج نہیں کر پائی تو ایک وہ بھی نقصان ہو سکتا ہے بھارتی انتہ پارٹی کو جو تو سامنے دیکھ رہی ہیں چیزیں باقی ڈیولپمنٹ پہ کیا کیا ہے اس پہ تو ابھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اب یہ کی کیا جو بھی ہے وہ پبلک کے پاس پہنچا ہی ہوگا کہ کیا 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 نہیں کیا اب دیکھنے بالی بات یہ ہوگی جو انہوں نے کیا ہے اس کو جنتا کس حساب سے لیتی ہے وہ مانتی ہے ان کا ڈیولپمنٹ کیا نہیں مانتی ہے جیسے میں کچھ علاقوں کی تو بات کر سکتا ہوں جہاں پہ کوئی خاص کوئی ڈیولپمنٹ ہے نہیں اگر بھارتی انتہ پارٹی کے سانسد یا بدائکوں سے جاؤ اگر سانسدوں کے پاس جاؤ جو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ووڈ دیا تو آپ نے مجھے نہیں ووڈ دیا آپ نے موڈی کو ووڈ دیا سانسد ایسا کہتے ہیں تو اس طرح کہ جب سانسد کی بھاسا ہوگی تو پھر سوچئے کہ جنتا کے ساتھ اس کا کیسا کننکٹ ہوگا جنتا نہیں چاہتی ان بدائکوں کو لیکن وہ موڈی لہر کہی لیے موڈی کے نام پر ان کو ووڈ دے دیا گیا اور جید گئے اس طرح کے لوگ ہے کچھ تو اور وہ کے اندر میں منطری بھی بنے سوچئے اس طرح کے لوگ ہیں اور وہ اپنے دم پر چناؤ بھی نہیں جی سکتے ہیں تو یہی چیز اب بدان سبا میں ہے کہ دیکھیں کیا بھارتی انتہ پارٹی نے جو کام کیے ہیں وہ کیا لوگوں کے پاس ڈیلیور کر پائیں لوگوں کو سمجھا بھی پائیں یا نہیں سمجھا پائیں اگر سمجھا لیا ہوگا پھر تو بھارتی انتہ پارٹی کے لیے اچھی کھچیز ہے اگر نہیں سمجھا پائیں ہوں گے تو بھارتی انتہ پارٹی کی بیدائی بھی تا ہے یہ سمجھ لیے کہ یہ جو چناؤ ہونے والا بہت مہت پون ہے اس سے موڈ بھلے چناؤ یہ ویدان سبا کا ہو رہا ہے لیکن اس میں سیدھے کوشن کیا جائے گا موڈی جی کو کے اندر کی سرکار کو سیدھے کوشن اڑی جائیں گے کہ اب موڈی لائر ختم ہو گئے یہ پوری طریقے سے حالانکہ کمجور تو پڑ گئے یہ موڈی لائر اس میں کوئی سک نہیں ہے جس حساب سے لوگ سبا چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی کی سیٹیں کم ہوئیں ہیں اس سے کہیں نہ کہیں موڈی جی کی لوگ پریتہ میں کمی آئی ہے پہلے جو لوگ موڈی جی کے بھاسڑ کو خوب سنتے تھے اب وہ لوگ موڈی جی کے بھاسڑ کو ویسا نہیں سنتے جب اتنا من نہیں لگاتے دو اور آکھ چودہ بھاسڑ smoke بھاسی چینزی کی طرف فوکس بھی نہیں کرتے موڈی جی کیا کم اس پر فوکس ہی نہیں کرتے لوگوں کو یہ دکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس جعب نہیں ہے دوسری چیل ہمارے لیے مہنگ آئیہ بڑھ گئی ہے اس پہ کے اندر سرکار کچھ خاص کر نہیں پا رہی ہے کو دکھا بھی پائے کہ ہاں یہ دیکھو یہ ہم نے کم کر دیا چیز دسل آپ کو بتا دے کہ ایک سمیہ ایسا ہوا کرتا تھا جب پیٹرول ہوتا تھا ستر بہتر روپے لیکن وہ پیٹرول سو روپے سے اوپر موڈی سرکار کے سامنے ہی بکیا سو روپے سے اوپر ابھی بھی سوچ لیے کہ پچانبے چھانبے روپے ستانبے روپے ایسے پیٹرول چل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ڈیجل اور پیٹرول کے جب ریٹ بڑھتے ہیں تو اس سے پوری مہنگائی بڑھ جاتی ہے اب پوری مہنگائی جب بڑھے گی تو کہیں نہ کہیں اس میں گریب بھی امپیکٹڈ ہوگا اور امیر بھی ہوگا امیر کو اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن گریب لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑے گا اور دوسری چیز لوگوں کے پاس جاب جاہی چکی ہے بہت زیادہ لوگوں کو جاب ہے نہیں تو جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک طرف جاب نہیں یعنی ہاتھ میں پیسہ نہیں دوسری طرح مہنگائی بھی بڑھ رہی ہوگی تو کوئی بھی جنتا ہو وہ پسند نہیں کرے گی سرکار کو اب مہدی جی اچھی چیز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ بھگوان جانے کیا کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مہدی جو چیز کہہ رہے ہیں وہ بھوشت کے لیے بہت اچھی بات ہے جب ہمارا ورطمان ہی بگڑا جا رہا ہے تو بھوشت میں کوئی کیا کرے گا بھگوان جانے اب دوستو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں بہت ہی مطلب complicated ہیں یہ اتنی easy چیزیں نہیں ہیں politics میں ایک سمیں ایسا تا جب بھرتی اندہ party وعدہ کر رہی تھی کہ یہ ہر سال دو کرو لوگوں کو job دیں گے اب وہ job دیں گے یہ word use کیا تھا کس فارم میں دیں گے یہ نہیں بتایا تھا اب وہی چیز دیکھیں تو موڈی سرکا جب سے یہ چیز انہوں نے بولی تھی تب سے دیکھا جائے تو دس سال بھی چکے نو دس سال نکل گئے اگر ہر سال دو دو کروڑ سے ملٹیپلائی کر لیا جائے تو یہ سمجھ لیے کہ کم سے کم پچیس اگر دس سال مان لیا جائے تو بیس کروڑ jobs ہونی چاہیے تھی اور ایک گھر میں کم سے کم پانچ سدہ سے ہوتے ہیں یہ سمجھ لیے کہ اگر بیس کروڑ لوگوں کو جوب مل گئی ہوتی تو آٹومیٹک گریبی ختم ہو گئی ہوتی سب ہی کے پاس لگ وقت جوب پہنچ جاتی ہر پانچ لوگوں میں ایک کے پاس تو کم سے کم جوب ہوتی ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے لوگ اپنا بیاپار تو کر رہا ہے اس میں وہ ٹھیک ہے جیسا بھی ہے لیکن jobs اتنی زیادہ نہیں ہے مارکٹ میں اگر کوئی ملے بچھا کسا پڑھائی لکھائی بھی کر لیتا ہے پھر کوئی جوب کے لیے جاتا ہے تو اس اجار پندرہ اجار بیس یار اس سے یادہ کی جوب ملتی ہی نہیں ہے جبکہ وہ پڑھا لکھا ہے اب وہ اسکل نہیں ہے اس کے اندر کیا نہیں ہے پتہ نہیں لیکن اسے جوب نہیں ملتی ہے تو ایک یہ بھی سمسیاں جس کو مودی سرکار ہینڈل نہیں گربائی ہے اور اگر وہیں اگر بات کریں اتر پیدیس کی تو اتر پیدیس میں دیکھا جائے تو کئی چیزیں ویکنسی وغیرہ نکلی ہیں لیکن وہاں ایک الگ لیول کی پریشانی ہے ویکنسی نکلتی ہے ایگزام ہوتا ہے لیکن وہ پیپر لیگ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پیپر لیگ ہو جاتا ہے تو جو بھی حرubl prere servir ہوتا ہیں جو جن بچوں نے ایگزام دی ہوتا ہے جن لوگوں نے ان کا من ٹوڑی آتا ہے کہ ایک تو اگزام دو اتنا من سے اتنی محنش ستی محنت کر کے آؤ کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں پر ایگزام دینے جا رہے جب ایگزام دے کے نکلو پتہ لگا کہ وہ پیپر لیگ ہو گیا پوری مطلب جو بھی ویکنسی نکلی ہوتی ہے اس کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے جب اگزام لیگ ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ کب ہوگی کب نہیں ہوگی پتہ نہیں اور ان کی جو ایج ہوتی ہے وہ نکلتی چلی آتی ہے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں تو ایک یہ بھی بڑی سمجھ سے ہے بھارتی انتہ پارٹی کے لیے یہ سب سے بڑا سردرد ہے کہ یہ اگزام کو صحیح سے کرائی نہیں پا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتا ہے اب صحیح قانون بھی بنا رکھا ہے لیکن پھر بھی اس کا ایمپلیمنٹ نہیں ہے یا کیا نہیں ہے کہاں کون جمعیدار ہے یہ پتہ ہی نہیں لگا پا رہا ہے پچھلے قریب ساتھ آٹھ سالوں سے دو یوگی جی اس میں پریسان ہی ہیں جو کوشش کر رہے ہیں یوگی جی نے جو چیزیں اچھی کریں وہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں کہ جیسے انہوں نے لان آرڈر کو سمالا ہے قانون بے اوستہ بہت اچھی کریں یوگی جی نے اس میں نو ڈاؤٹ انہوں نے کافی کام کیا کافی مافیاں کو جیل کے اندر کیا ہے کافی مافیاں کو انکاؤنٹر ہوا ہے اس طرح کی چیزیں ہوئیں جہاں پہ کچھ سانتی ہے اور لوگ جو سانتی کو پھسند کرتے ہیں لیکن وہیں اگر ہریانہ کی بات کرنا تو ہریانہ میں بھی بارتی انتہ پارٹے کے پھر لے دس سالوں سے سرکار ہے لیکن آپ کو کہیں کچھ ایسا نہیں سنائی دے گا کہ کچھ اچھا ہوا ہو جیسے یوگی جی نے لائن آرڈر پہ اپنے آپ کو استحفید کیا ہے بلکہ ہریانہ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو ایسا سنائی دے گا بلکہ نو والے دنگے الگ سے سنائی دیئے تھے کہ ہندو مسلم کے بیچ میں دنگے ہوئے تھے جبجس طریقے سے یہاں تک کی کیفی ٹائم تک وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند کرنا پڑ گیا تھا یہ چیز ہوئی تھی بھارتی انتہ پارٹی نے یہ چیز کری تھی کہ لائن آرڈر کو صدار نے کوشش کری تھی لیکن پچھلے دس سالوں کے اگر بات کرنا تو بھارتی انتہ پارٹی نے کسی چیز میں بات نہیں کری کہ ہاں دیکھو یہ ہم نے لائن آرڈر پہ کر دیا یا ہم نے یہ لوگوں کے لیے کر دیا یہ گریب لوگوں کے کر دیا ہریانہ سرکار کے سپیشلی بات کر رہا ہوں کیندر کی نہیں ہریانہ سرکار کیندر کی ہی چیزوں کو گنا نہیں لگتی ہے لیکن ہریانہ سرکار کے اگر بات کریں کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو ان کا کچھ کیا ہوا یہ بتا نہیں پاتے کوئی دکھا نہیں پاتے آپ پورے کہیں پر بھی چلے جائیے آپ کو نہ کہیں پوسٹر دیکھے گا نہ کوئی بینر دیکھے گا مطلب کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں اگر آپ نے کام کیا تو تھوڑا ایڈ بھی کر دیئے ہو سکتا ہے آپ نے کام کیا ہم نے دیکھا بھی ہو لوگ نہیں پتا سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ ایک بار لکھ دو گئے تو آدمی کو ریلیٹ کرے گا اس سے اچھا یہ والی جو چیز بنی ہے یہ سرکار نے کہا ہے تو اسے پتہ بھی لگے گا تو کہیں نہ کہیں اپنی تھوڑی سی ایڈورٹیزمنٹ بھی کر لیتے اگر کیا ہے تو آج کل که ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کوئی بہت الگ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میڈیا کے مادیوں سے گا سکتے ہیں social multimedia کے ٹیم ہوتی ہے social میڈیا کے مادیوں سے آپ جا سکتے ہیں کیا آپ نے کیا کیا ہے آپ میں کسانوں کے لیے کیا کیا ہے چھاترو کے لیے کیا کہا ہے محلاؤں کے لیے کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا ساتھ میں ساتھ آپ نے بیاپاریوں کے لیے کیا کیا ہے پچھلے دس سال آپ رہے ہیں ستہ میں راج کی تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے کیا ہی ہوگا وہ چیزیں بتاؤ قانون بے استحہ کے لیے کیا کیا ہے مدی تو بہت سارے ہیں کیا آپ نے روجگار کے لیے کیا کیا آپ نے مہنگائی کے لیے کیا کیا آپ کو بتانا پڑے گا روڈ کیا بنائی بریج کیا کیا تو یہ سارے چیزیں بھارتی انتر پارٹی کی جمہ داری بنتی ان کو یہ سارے چیزیں بتانے کی لیکن گلتی یہاں پہ ہو رہی کی بھارتی انتر پارٹی نے اگر کچھ کیا ہے تو بتانے їی پا رہی ہے اور نہیں کیا ہے پھر تو جنتہ بھرائی کری دے گی خورت کہ سب سے زیادہہ حسیار اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ جنتہ ہوتی ہے جنتہ سب سمجھتے ہیں کہ کس نہتا نے ہمارے ل schreiben کیا 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 نہیں کیا ساری کچھ اس کے سامنے ہوتی ہے اگر کہیں پہ ہسپٹل کھلا ہے تو جنتہ کو معلوم ہے یہ ہسپٹل کھولا گیا ہے اس کو بتانے کی جہورت پھر نہیں ہے اگر آپ نے کوئی سڑک بنا دیا تو جنتہ کو معلوم ہے کہ یہ سڑک بنی ہے اس کو بتانے کی جہورت نہیں ہے وہ آٹومیٹک اس کو دیکھ لیتی ہے تو اسی حساب سے وہ مولینکن بھی کر لیتی ہے ساتھی ساتھ جنتہ یہ بھی دیکھ دیا کہ ہمارا نیتا کیا ہمارے برے وقت پہ کھڑا تھا یا نہیں کھڑا تھا یا پچھلے پانچ سال میں کتنے بار یہ ہمارے محلے میں آیا ہے یہ نیتا کیا کبھی آیا کیا کبھی کسی سے کچھ ملا پوچھا یا اس کی اولیبلیٹی کتنی ہوتی ہے کیا ہم آسانی سے نیتا کے پاس پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پاتے اگر نیتا کے پاس جنتا ایزلی پہنچ جاتی ہے پھر جنتا کو پریشانی نہیں ہوتی جنتا اپنا کام نکلوا لیتی ہے لیکن اگر نیتا جی کے پاس جنتا اگر نہیں پہنچ پاتی ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے پھر یہ سمجھ لیے کہ جنتا اپنے دل سے بھی اتار دیتی ان لوگوں کو لیے وہیں اگر ہم دوستو یہیں ہریانہ راج کے کانگریس کی بات کریں تو کانگریس نے ایک ٹکٹ ایسا دیا ہے آپ کو پتا ہوگا جب نوح دنگے ہوئے تو وہاں ایک نام سب سے یادہ اوشلاتا مامن کھان کا تو کانگریس نے مامن کھان کو پھر سر ٹکٹ دے دیا ہے حالانکہ نوح سیٹ سے نہیں دیا ہے لیکن پھر سر ٹکٹ دیا ہے وہ ان کے سٹنگ بیدھائیگ بھی ہیں تو ایسے لوگوں کو کانگریس بڑھا بھی دیتی ہے کانگریس بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں ایسا ہے اس کا کیونکہ ابھی تک جو پردیس میں سرکار تھے وہ کانگریس کی ہی تھی اگر کچھ جلو کو چھوڑ دیں تو کانگریس نے ہریانہ کے لیے کوئی خاص کچھ کیا نہیں ہے کچھ جلو میں تو کام ہوا ہے وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کام کیا ہے لیکن باقی کے ہریانہ میں جیسے بائیس جلے ہیں وہاں پہ دو تین جلو میں تو کام ہو گیا وہ تو سمجھ میں آ گیا لیکن باقی کی جگہ اپیکشہ کری گئی ہے باقی اگر کوئی جگہ ہے کوئی اور جلے ہیں ان کی اپیکشہ ہوئی ہے ان کو اتنی ڈبلپمنٹ نہیں ملی جتنی ملنی چاہیئے تھی ہریانہ کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے ساتھ دلی سے بارڈر بھی جڑی ہوئی ہے کافی جیسے گلگاؤں ہو گیا فرید آباد ہو گیا یہ ساری جگہیں دلی سے جڑی ہوئی ہیں تو اس کا جو کیپٹل کا بینیفٹ ملنا چاہیئے اتنا زیادہ نہیں ملا جیسے گلگاؤں کو تو کیپٹل کا فائدہ ملا لیکن اگر وہیں فرید آباد کو کہیں تو فرید آباد کو اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں ملا جتنا ملنا چاہیئے ویسے دوسرے اور بھی اسطحان ہیں جہاں پر بینیفٹ اور مل سکتا تھا لیکن نہیں ملا صرف پولیٹیکس کی وجہ سے اتنی اچھی پولیٹیکس یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتی نہ ہی پکش کے دوارہ نہ ہی بپکشی دوارہ بپکش وہ جو ایک بپکش کی بھومکہ ہوتی ہے سکری بپکش کی وہ بپکش نے اپنی بھومکہ نبھائی نہیں یہاں پر یہاں پر مکھ بپکشی ڈل جو ہے وہ کانگریس ہے ہریانہ میں اور انہوں نے اپنی وہ چیز نبھا نہیں پائے جو ان کو کرنا چاہیے تھا تو ایک اے بھی سمجھ سے آئے اب سمجھتے ہیں دوستو کی آخر کیا ہونے والا ہے آٹھ تاریک کو اب جو بھی ہلاکی ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی جنتہ کا جو بھی نیرنائے ہوگا وہ سرماتے ہوتا ہے جنتہ ہی جناردن ہے وہی اپنا فائنل نیرنائے دے دے گی ٹھیک ہے دوستو اب دیکھتے ہیں آٹھ تاریک کو ریجلڈ کیا آتا ہے دھنیواد